بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ صبح خیخریہ سے ہوں گے خوش رکھیں آباد رکھیں آمین آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کے آئیوں انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی سارے میٹھا کھیریں چھوڑ دیں اب یہ والی ریسپی ضرور آپ ٹرائی کریں بہت زبردست ریسپی ہے ایزی یہ پانچ منٹ میں بننے والی ہے آپ کپڑے پینے مہمانوں کے پاس بیٹھیں لیکن اس کو پانچ منٹ میں بنا کے آپ راکھ دیں ضرور آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کھجورے لیئے ایک پیالی لیئے ایک پیالی سے ہم بنائیں گے میٹھا بہت زبردست بننے والا ہے تو اس کے پہلے ہم بیج میں سے یہ گھٹویں نکال لیں گے آپ کے مہمان بھی خوش ہو جائیں گے آپ کے گھر والے بھی اور جو کھا رہے ہوں گے ان کا ہاتھ نہیں رکے گا کہ اتنی زبردست یہ ریسپی ہے آپ لوگوں نے کھیر بھی کھائی ہر طرح کی بنا کے کھائی ہوگی پھر سوئییں بھی کھائی ہوگی لیکن یہ جو ریسپیں ہم بنانے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے ضرور آپ بنائیں ایزی ہے اور بچوں کو بھی پسند آئے گی یہاں پہ ایک لیٹر دودھ لیا اب یہ میں جگ لے لوں گی اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اور یہ خجورے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر یہاں پہ سلور کی کڑائی میں نے لیے جب بھی میٹھا بنائے سلور کا برطن لے نیچے سے فلیم ہائی کر دیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم جب تک ایک اوبالہ نہ آجے ایک اوبالہ آجے گا تو پھر ہاں نیچے سے میڈیم کر دیں گے اور اتنی دیر آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ایسے چمچ بیچ میں چلاتے رہے یہاں پہ ایک اوبالہ آگے ہیں آنچ میں نیچے سے میڈیم کر دوں گے یہاں پہ تھوڑا سا علاچی پوڈر ہم ڈال دیں گے بیچ میں اور تین سے چار منٹ ہم اس کو پکائیں گے بس اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے اب میں نیچے سے چھولا بند کر دوں گے بس آپ نے اس کو اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے یہ دیکھیں پھر یہ تھنڈا ہو کے بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے ابھی جو چیزیں اس کے اندر ڈالوں گی ماشاءاللہ اور بھی مزے کا بنے گا اور خوبصورت لگے گا آخری لکس کی آپ نے دیکھنی ہے ضرور اتنا تھی کعب نے رکھنا ہے اور چینی دیکھیں بلکل نہیں ڈالی یہ خجوروں سے ہم نے اس کو میٹھا کیا ہے ماشاءاللہ ہیلتی کی ہے ماشاءاللہ کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بنائے بنا کے کھائیں اور عید پہ بھی بنائیں ماشاءاللہ یہ عید کے لیے بھی میں نے یہ ریسپی بنائی ہے آپ اس سے پہلے بھی بنا کے ماشاءاللہ ایک دفعہ ٹرائی کریں پھر عید پہ بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ شیشے کے بال میں اس کو شفٹ کار دیں گے اب اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر جو چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہے نا تو وہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پستہ اس کو بھریک بھریک کاٹ لیا ہے اب یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی خوشبو ماشاءاللہ آ رہی ہے نا اس کی یہاں پہ ایک بادام رکھ دیں گے پھر یہاں پہ بھی ایسے ایک راؤنڈ دیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی میں اس کی لک کو دکھاتی ہوں نیچے سے نکال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبطست بن ہے یہ دیکھیں میٹھا آپ یہ بنائیں آپ کو انشاءاللہ اتنا پسند آئے گا ماشاءاللہ جی چلیں یہاں پہ اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کی اصلی لک بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کا میٹھا ہے آپ سوئیے بھول جائیں گی پھر نہیں بھول جائیں گی خلوہ بھول جائیں گی لیکن ماشاءاللہ یہ میٹھا آپ بنا کے ضرور کھائیں بہت ہی زبردست ہے ابھی میرا روزہ نہیں تو میں آپ لوگوں کو کھا کے بھی دکھاتی کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں ہم نے چینی ڈال لیا آپ کے سامنے بنا ہویا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ سے میں لکھنا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے جو دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ